بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے آج کے علاق اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ دوستو زیر نظر ویڈیو میں آپ کو ایک سٹری نظر آ رہی ہوگی یہ پیرس کی بہت مشہور سٹریڈ ہے یہاں پر نارمل حالات میں ڈے نیٹ میں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے اسی طرح کی اور بہت سے سٹریڈز ہیں بہت ایسے مقامات ہیں جو دن رات لوگوں کے پروجم رہتا تھا اور اس وقت صرف اور صرف کام جو ہو رہا ہے پیرس فرانس میں وہ کانسیکشن کا کام ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں لوگ یا کوئی چھوٹے مٹے اور کاروبار ہیں لیکن بقایہ سب سنما حال تھیٹر کہہ لیں کافی بار کہہ لیں ریشنورٹ کہہ لیں وہ سب کے سب بند ہیں یہ سسٹم کب تک رہے گا کوئی نہیں جانتا ہے صرف خدا و انتالہ کی ذات جانتی ہے اس کے ساتھ جیسے دیکھا جائے یوروپ امریکہ کنیڈا ہر جگہ جو ہے نا سب کے سب زندگی مفلو جو کر رہے گئی ہے بزار کلیاں بند سنسان پڑی ہوئی ہیں یہ وہی کینٹریز ہیں وہی ملک سے ہیں جہاں پر ہر وقت گہمہ گہمی رہتی تھی اور انہی کینٹریز میں یہ ہوتا تھا یوروپ میں امریکہ کنیڈا لندن میں کہ اگر عورتیں نکاب کر رہی ہیں تو ان کو جرمانے ہو رہے تھے لیکن دیکھ رہے ہیں خدا کی قدرت کے اب کیا ہے کہ اگر آپ پردہ نہیں کر رہے ہیں اپنا چہرہ نہیں ڈام رہے ہیں تو تب آپ کے اوپر جرمانے ہو رہے ہیں تو دوستو ہے نا خدا و انتالہ کی ذاتی سپر پاور جو چاہے وہ کر سکتی ہے سینسٹر ایکنالوجی نے اتنی ترقی کی لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں آج چھ سے سات ماہ ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں دنیا مر رہی ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کوئی اس کی دعائی کوئی وسکین کچھ تیار نہیں ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کب تب اس کی میڈیسن تیار ہوگی اور مرکیٹ میں آئے گی تب تک کتنے لوگ اس کا لکمہ جال بن جائیں گے یہ وہی سٹریرز وہی جگہ ہیں جہاں پر نماز پڑھنے پر بھی بہت سے مسائل کھڑے کیے جاتے تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے جی کہ یہ گلیوں میں ایسے نماز کیوں پڑھتے ہیں مسجدوں کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے لیکن آج کیا ہے کہ سپین کی گلیوں میں آزان کی آوازیں گونج رہی ہیں پیرس میں آزان کی آوازیں گونج رہی ہیں لنڈن کنیڈا امریکہ میں آزان کی آوازیں گونج رہی ہیں بلکہ وہاں پر لورڈ سپیکر میں بھی آزانیں دینے کا نیٹفیکشن جاری ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے کہ آپ لورڈ سپیکر پر بھی آزانیں دے سکتے ہیں امریکہ کے پارلیمنٹ میں صدر ٹرمپ ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کے تلاوت سن رہا ہے جو اللہ اکبر اگر بولو تو وہ ڈر کے باغ جاتا تھا اسی طرح اور بھی بہت سی مقامات ہیں جہاں پر جو نا وہ لوگ خدا و انتالہ کی پاک کلام کو جو نا بری روحان کے ساتھ سن رہے ہیں بلکہ ایک دو جگہ تو مجھے ایسا دیکھیں میں نظر آیا کہ مسلم خواتین نماز ادا کر رہی تھی تو ان کی دیکھا دیکھی جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ بھی ان کی بلکل اسی طرح کافی کر کے نماز ادا کر رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے جی کہ عورت کو پردہ اسلام کرنا کہتا ہے کہ عورت پردہ کرتے یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے تو آپ دیکھ لیں کیا ہے یہ وہی انڈیا آپ کو دیرے نظر ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا جو کشمیر کو اس نے پوچھلے چھ مہاں سے بلکل لاگ ڈان کیا ہوا تھا اب اس کا پورا پورا ملک لاگ ڈان ہو گیا ہے کشمیر کی تو کسی نے نہیں سنا ان کا کسی نے ان کی ددرستی نہیں کیا کسی نے ان کی آواز کے اوپر کون نہیں دارا تھا کتنے دن سے وہاں پر زندگی مفلوج ہے تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی چیخیں نکل گئی ہیں یہاں پر دن کو رات کو لاکھوں اور بوں کا کاروبار ہوتا تھا اب وہاں پر سناٹا چھایا ہوا ہے وہ لوگ ترقی افتہ ممالک کے لوگ بھی گرگر آ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا اگر اسی طرح کا لاگ ڈاؤن رہا تو ہماری محشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی بلکل بیٹھ گئی ہیں جن میں ایک آلیا اور تازہ مسئل آپ کو کنیڈا ائرلین کی میں دے رہا ہوں جو بلکل دیوالیا ہو گئی ہے اور اس نے اپنے جتنے ملازمین تھے سب کو اس نے نکال دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی پنشن بھی دیں تو دوستو یہ آگیا ہے وقت کہ ہم اپنے گناہوں کی خدا وانتالہ سے معافی مانگیں توباہ کریں اور اس کے حضور سیدہ ریزہ ہوں کہ یا خدا ہم کو بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ نہ ہو کہ حضرت نلوت علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی جو قومیں تباہ و برباد ہو گئیں وہ حالات ہمارے ساتھ نہ ہوں خدا کی ذات پہلے وارننگ دیتا ہے لیکن جب پھر بھی لوگ باز نہیں آتے تو پھر شہر کے شہر مسئل دیے جاتے ہیں ہماری بھی آپ سے دعا ہے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وباہ سے بچائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگت پلیس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے گا سنا ہے کہ یوٹیوب نے کوئی نیا فینکشن بنایا ہے کہ اگر آپ دو ہزار باز لائک بٹن کو کلک کرتے ہیں تو اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اسی طرح سبسکرائب بٹن کا بھی انہوں نے کلر چینج کیا ہے آپ بھی سبسکرائب کر کے لائک کر کے دیکھیں کہ واقعہ یہ کیکت ہے یا کہ جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وباہ سے بچائے اور خدا و انتالہ ہمارا حمی و ناصر ہے کیونکہ کوئی اور سپر پاور نے صرف اور صرف تو خدا و انتالہ کی ذات ہی ہے سپر پاور ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے وہی جب چاہے گا اس وباہ سے جان چھٹے گی شکریہ اللہ حافظ